موسیقی اسلام علیکم ویر مسلم 241 اور بخاری 304 اور ایک ریفرینس تریمجی سے بھی ثابت ہے میں نبی پاکست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے عورتوں کی قدمات سے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اشتغفار زیادہ کیا کرو اور تم نیکی کے کام پہ زیادہ چلا کرو کیونکہ میں نے جہانم میں عورتوں کو زیادہ پایا ہے ان کے فرمانے کے بعد ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے آخر ہمارے اندر کون سا عیب ہے تو میرے نبی کی ذات نے فرمایا کہ تم خامد کی ناشکری کرتی ہو اور تم آپس میں لان تانچ زیادہ کرتی ہو تو یہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ اگر تم صدقے دیا کرو اور اگر تم استغفار کیا کرو تو یہ تمہارے گناہوں کو دھونے والی چیز ہے تو میرے بھائیوں دوست و برگو یہ سوچنے کا مقام ہے اور خوشی طور پر عورتوں کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنے اندر اصلاح اور بہتری لے کے آئے کیونکہ دوزخیوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے بانشبت مردوں کے اور ویسے بھی ایک عورت کے بارے میں ہے کہ وہ سات سات مردوں کو بھی اور پانچ پانچ اور چار چار مردوں کو بھی بلکہ کئی کئی مردوں کو بھی جہانم کی آگ کی طرف لے کے جانے والیوں میں سے ہے تو لہٰذا یہاں پہ عورتوں پہ تاثب نہیں ہو رہا بلکہ ایک علامت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر عورتیں استغفار کریں مردوں نے بھی کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن اگر عورتیں استغفار کرسد کا زیادہ دیں تو اس سے ان کے گناہوں کی کفالت ہوگی اس سے ان کے گناہوں کیا اس سے اسی بات سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ و السلام